ٹراما سوال چیدت کے نقش اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ سلطان چان چکا ہے کہ وہ پریزے کے زندگی کو دوبارہ سے ویسا ہی کر دے گا جیسے اس نے پہلا چاہا تھا لیکن یہ اس کے بہت بڑی بھول ہے تب پریزے اکیلی تھی لیکن جناب اب پریزے اکیلی نہیں ہے بلکہ نو فل بھائی جان بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں اس چیز کا سلطان کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن لیکن جب وہ اس کا پیچھا کرے گا اور اس سے ملے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی پارٹی سے پنگا لے لیا ہے تو پنگا ازناٹ چنگا سلطان بھائی ایسا مت کیجئے کیونکہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نو فل کو پریزے کے ساتھ تو کافی حیران ہو جاتا ہے کہ آخری یہ لڑکی کو اتنی سپورڈ کہاں سے مل گئی میں تو اس کو اکیلا بے سہارا کھمزور سمجھ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا اور یہ اتنی اوپر کیسے چلے گی آگے سے پریزے بھی اس کو دیکھ کے بلکل خوف زدہ نہیں ہوگی بلکہ بڑا ٹھان کر کہے گی کہ مجھے اب تمہاری کسی بات سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے بہرحال جو تم سوچ رہے اپنے دماغ میں سوچتے رہو مجھے کسی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہے یعنی کہ پورے طریقے سے سلطان ڈیٹ ہو چکا ہے اور ڈیٹ اور زلیل ہو کر وہاں سے بھی واپس آ چکا ہے یہ بندہ جہاں جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پر زلیل ہو کر ہی واپس آ رہا ہے اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آخر اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کیونکہ اثرہ نے بھی برے طریقے سے زلیل کر کے اس کو نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سے کبھی بھی یہاں مت آنا ہاں بے شک میں نے سرار کو سلیکٹ کیا یا نہ کیا یہ بات کی بات ہے لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ تم میری زندگی میں واپس آ سکتے ہو یہ بات سلطان کو ڈھالنے کے لیے یعنی کہ ختم کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سلطان واقعے میں بہت زیادہ سرہ سے محبت کرتا ہے لیکن اب اس کو سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے کھیل تماشا تھوڑا ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کی ہاتھوں کھیلا جائے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں سلطان نے جو کرنا تھا کر لیا اب مزید کسی کے ساتھ میں کھیل تماشا کرنے والی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی عرکت کرنے والی ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ سار اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ زندگی کھیل تماشا واقع نہیں ہے اس لیے اب ان باتوں سے باہر نکل کر آئیے اور اچھے طریقے سے سوچئے کیا کر کیا اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے شاید اب تو اس چیز کا انتازہ نہیں ہو پا رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرح سلطان ویچارہ کافی کافی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ اس کا باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ یہ ساری کارستانی صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے ہی سارا چکر چلا ہے اس چیز کا انتازہ اس کو باکھو بھی ہو چکا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر پریشانی کے عالم میں سلطان یہ دیکھتا ہے کہ سارا کچھ اس کا باپ اس کے نام کر کے چلا جاتا ہے اور یہ چیز کو کافی پریشان اور حیران کر رہی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں یعنی کہ تلت ویگم اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا باپ جانتا تھا کہ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہنے والا دنیا تو تم سے چھوٹنے والی ہے اور باقی تمہارے پاس رہ کیا جاتا ہے آخر میں یہ گھر اور وہ بھی صرف اور صرف تمہیں ہی ملنا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا خیر آپ دیکھیں گے کہ سلطان کو جگہ جگہ سے زلط اور رسوائی مل رہی ہے اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں وہ اسرہ کے طرف قدم تو بڑھانا چاہتا ہے لیکن یہ بات اس کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسرہ اس کو بک سیپٹن نہیں کرے گی یہ ایسا ہی ویسے ہونا چاہیے لیکن اسرہ کا کوئی وروسہ نہیں آخری قسط میں یہ لڑکی پھر سے اس کو معاف کر کے راضی شازی ہو جائے اور واپس سے لی جائے کیونکہ اس کے اثرات کچھ یہی نظر آ رہے ہیں باقی خیر اس کو سب سمجھانے کی کوششوں میں مگن ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ذین کو بدل ڈالو ڈراما سیل شدد کے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جی اسرہ جو ہے اس نے تو کام ہی الٹا ڈال دیا ہے ہم لوگ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ لڑکی سرار کے ساتھ ہی شادی کرے گی لیکن اس بات کے چانسز بہت کم ہیں 50 سے 60% اس پاس کے چانسز ہیں کہ وہ سرار سے شادی کرے گی کیونکہ اس نے صاف صاف نیو پرومو میں بتا دیا ہے کہ نہیں جی ایسا میں کچھ نہیں کرنے والی اور آپ بھی یہ وہم و گمان اپنے دماغ میں مت لے کے بیٹھنا اپنے گھر والوں کو بھی صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سلطان کو چھوڑ رہی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سرار کو پنا رہی ہوں اس کے گھر والے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا بے وکوفانہ حرکت کر رہی ہو تو میں خود سمجھنا چاہیے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سرار سے خود ملنا چاہتی ہوں اور خود اس سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ہمارے سرار بھائی کے سارے جرمانوں پہ پانی پھرنے والا ہے کیونکہ ان کو پتا چلنے والا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سرور بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے میری بہن تم پھر سے پاغلوں والی بات کر رہی اور پھر سے غلط کر رہی ہو تمہیں اسی اس کا انتازہ نہیں ہے لیکن اب تمہیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اور ان باتوں پر سارا یعنی کہ سوچ و بیچار کرنی ہوگی لیکن جی اسرار جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کیا مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خیر اب دیکھیں گے دوسری طرف اسرار جیسے ہی سار سے ملتی ہے سار اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بلکل پہلے کی طرح اپنانا چاہتا اور میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بلکل بے فکر ہو جائیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جی وہ صاف صاف انکار کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے حصے کی محبت میں نے کر لی اور اب میں مزید آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے لیکن اب مزید میں کسی سے کوئی توقع قائم نہیں کر سکتی یعنی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا جس کو سنکر سرار کہتا ہے کہ آخر آپ ایسے کیسے سو سکتی ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ کی زندگی کوئی کھیل تماشا تھوڑا ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کی ہاتھوں کھیلا جائے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں سلطان نے جو کرنا تھا کر لیا اب مزید کسی کے ساتھ میں کھیل تماشا کرنے والی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی عرقت کرنے والی ہوں خیر آپ دیکھیں گے کہ سار اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ زندگی کھیل تماشا واقعی نہیں ہے اس لئے آپ ان باتوں سے باہر نکل کرائیے اور اچھے طریقے سے سوچئے کیا کر کیا اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سلطان ویچارہ کافی کافی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ اس کا باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ یہ ساری کارستانی صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے ہی سارا چکر چلا ہے اس چیز کا اندازہ اس کو بہ خوبی ہو چکا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر پریشانی کے عالم میں سلطان یہ دیکھتا ہے کہ سارا کچھ اس کا باپ اس کے نام کر کے چلا جاتا ہے اور یہ جس کو کافی پریشان اور حیران کر رہی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں یعنی کہ تلت ویگم اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا باپ جانتا تھا کہ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہنے والا دنیا تو تم سے چھوٹنے والی ہے اور باقی تمہارے پاس رہ کے جاتا ہے آخر میں یہ گھر اور وہ بھی صرف اور صرف تمہیں ہی ملنا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا خیر اب دیکھیں گے کہ سلطان کو جگہ جگہ سے زلط اور رسوائی مل رہی ہے اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں وہ آسرا کی طرف قدم تو بڑھانا چاہتا ہے لیکن یہ بات اس کو سمجھ لینی چاہیے کہ آسرا اس کو بک سیپٹن نہیں کرے گی ایسا ہی ویسے ہونا چاہیے لیکن آسرا کا کوئی بروسہ نہیں آخری قسط میں یہ لڑکی پھر سے اس کو معاف کر کے راضی شازی ہو جائے اور واپس سے لی جائے کیونکہ اس کے اثرات کچھ یہی نظر آ رہے ہیں باقی خیر اس کو سب سمجھانے کی کوششوں میں مگن ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ذہن کو بدل ڈالو